اور اس میں جو سولہ گولز ہم لوگوں نے اتر پردیس کی پرپیکس میں لیا ہے واسطوں میں اتر پردیس کی تئیس کروڑ جنتا کی خوصالی کے لیے ان کے چہرے پر خوصالی لانے کے لیے ان کے چہرے پر چمک لانے کے لیے ان کے جیون میں اور ان کے بہتر بھوسے کے لیے ایک سرمانگین اور سرو سماویسی بیکاس کے ان لکسیوں کو پرابت کرنے کی جساں میں ایک میل کے پتھر ثابت ہونی جا رہے ہیں موڈے اس میں پہلا جو گولز ہے وہاں کہا ہے بیوین لوگ کلنانکاری یوچناؤں کی کو پرپاو سالی بنانا کوسار اور ادیم سیلتا کا بکاس اس کے مادہم سے کرتے ہوئے پرتیک ناگری کے جیون میں خوصالی لانے کی کاریوشنہ ہماری سرکار نے اس نسامے بہترین پریاز کیا ہے اور پردھان منتری موڈی جی کے نترتوں میں بگت پانچ ورسوں کے دوران جو کاریوشنہ بنی ہم سب اس بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بیوین یوچناؤں کے مادہم سے گرامینڈ چھتر میں اور سہری چھتر میں بھی ان نقشیوں کو پرابت کرنے کی جسا میں کاریو پرارم ہوئے ہیں میں چھوٹا سعودھان آپ کو بتاتا ہوں 1947 کے دیس آزاد ہوا آزادی کے بعد بھی ہمارے پاس بہت ساری ایسی بستیاں تھی جنہیں راجوشنہ گاؤں کی روپ میں مانتہ نہیں مل پائی تھی اور وہ بھٹک رہے تھے بنیادی سب دھاؤں کے لئے بھٹک رہے تھے وہ لوگ پریسان تھے کوئی ان کی آواز کو سننے کو تیار نہیں تھا 54 ایسی بستیاں تھی پردیس کے اندر جہاں پر جانے کے لئے سڑک نہیں تھے جہاں بجلی نہیں تھہہہہہ پانی کی بیوستہ نہیں تھی جہاں سکسہ کی بیوستہ نہیں تھی جہاں سواستہ کی بیوستہ نہیں تھی جہاں پہ راسنکار نہیں تھے جہاں پر ساسن کی کسی بھی یوزنا کا لاپ ان لوگوں کو نہیں ملتا تھا پوری طریقے سے کٹے ہوئے چھٹے ہوئے اتر بردیس کے اندر رہنے کے بابزود انہیں بیوستہ کا حصہ کبھی بننے کا اثر پرابت نہیں ہوا ان سبھی بند تانگیا گاؤں کو راجسوں گاؤں کے روپے مانتہ دینے کا کاریت ہماری سرکار نے کیا ہے نکیون مانتہ دی آج ان کی کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا سڑک دیا وہاں بجلی دی وہاں سکسا کی بیوستہ کی ان کے لئے راسنکار کی بیوستہ کی انہیں پینسن کی یوشنا سے اچھا دیت کیا انہیں بھی ایک سامان ناگری کے روپ میں ساسن کی بیوستہ کا حصہ داری بنانے کی کاروائی پرارم کی مسہر چاہتی کے لوگ سماج میں سب سے نشلے پیدان پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے لئے بھی سرکار نے یوشنا لگو کی چائوہ مکہ منتری آواز کی یوشنا ہو راسنکار سے ست پرست آچھا دن کا ماملہ ہو پینسن کی یوشنا سے ست پرست آچھا دن کا ماملہ ہو مسہر ہیں کول ہیں تھارو ہیں اور بھی جو اس پرکار کی ٹرائٹس ہیں جو واسطوں میں بدحال تھی جن کو کوئی پرسحال نہیں تھا سولہ سو چھالیس ایسی بستیاں جن سولہ سو چھالیس ان بستیوں میں چھوٹا چھوٹا سمدھائے رہتا تھا درباگیا ہے اس جاتیواد کی رازنیتی نے ان کی آواز کو دبا دیا تھا وہاں کنیکٹیوٹی نہیں تھی مکھے منتری سمگر گرام یوشنا کے مادیم سے ان کے یہاں کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ انہیں جوڑ کر کے آزادی کے بعد پہلی بار انہیں بیکاس کی مکھے دھارہ سے جوڑنے کا کارک کیا گیا تھا بگر ٹھائی ورس کے اندر اس پرکریا کو آگے وڑھایا گیا دیجی کے ساتھ آگے وڑھایا گیا کچھ روگیوں کے پاس اس کی گلتی کیا ہے کنیکانڑوں سے اگر وہ کسی روگ کی چپیٹ میں آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار کو توسیکن ٹھرائے جا رہا ہے کیوں اسے پنچت کیا جا رہا ہے ہماری سرکار نے تیہ کیا آبدا سے گرشیت یا کسی کچھ روک سے پیڑیت ہر پریوار کو مکھے منتری آواز یوسنا سے آچھا دیت کرے گے ہر ایک کو آواز کی شدہ اپلد کرائی جا رہی ہے ہر ایک کو پینسن کی شدہ پاترتہ کی سینڈی میں آنے والا ہر ورددن پینسن کی شدہ کا حق دار ہوگا نراسط محلاؤں کے لئے کوئی محلہ بدوہ ہو گئی بولا جاتا تھا ساٹھ ورسے گئے ہوگی تب پینسن ملے گا کیسی شدتی تھی سرکار نے تیہ کیا کہ ہر محلہ اگر کوئی محلہ بدوہ ہو گئی ہے عمر کی کوئی سیمہ نہیں ہو سکتی اس کو پینسن کا لاب ملنا چاہیے دیبیانگ جن کو کل تین سو روپے پینسن ملتی تھی سرکار نے تیہ کیا نہیں اس کو پانچ سو روپے کا پینسن ملنا ہی چاہیے اور ہم نے انواری روپ سے اس کو دینے کی کارویاں گے بڑھائی ملنا ہی چاہیے